بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست اور ٹیسٹی بیف پائی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہم بنائیں گے بہت کم اور سمپل مسالوں کے ساتھ تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں اسے ہماری نو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو بسم اللہ پڑھ کے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار بیف پائی بنانے کے لئے جو انگریرنس ہمیں چاہیے ہوں گے وہ نوڈاؤن کر لیجئے دو عدد ہم نے لیے ہیں بیف پائی یعنی بڑے پائی ان کو ہم نے اس طرح پیسز میں کٹوا لیا ہے ایک عدد کٹوی پیاس ایک عدد رفلی کٹا ہوا ٹاماتر ایڈ ہوگا ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کی ون کپ اس میں ایڈ ہوگا آپ کوکنگ آئل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے سپائیسز میں ایڈ ہوں گے ون ٹیبل سپون لال میچ پورڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدھی پورڈر اکورڈن ٹو ٹیسٹ نمک اس میں ایڈ ہوگا ایک عدد بڑی الائچی سابت گرمسالہ ون ٹیبل سپون کالی میچ پورڈر ہاف ٹیسپون اور گرمسالہ پورڈر جو کہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیے ایک پتیلہ اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبل گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کپ گھی ہم نے لیے اس میں ایڈ کریں گے فلم آل کریں گے گی کو ملٹ ہونے دیں گے گی ملٹ ہو چکے اور گرم بھی ہو چکے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیوم سائز کی باری کٹیل پیاس اس میں لیے رمان الرحیم مکس کریں گے اور لائٹ سا گولڈن کلر آنے تا ہم پیاس کو فرائی کریں گے بہتی پیارا گولڈن کلر آنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ لیس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون سابق گرم سالہ دو میں ان دونوں چیزوں کو پیاس کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے دو میں جنجر گالک پیسٹ اور گرم سالے کو بھوننے کے بعد سپائسز ایڈ کریں گے دو ماں سوائسز میں ایڈ کروں گے بسم اللہ الرمان الرحیم ہلدی پورڈر ڈال میرچ پورڈر نمک دھنیا پورڈر اور کالی میرچ پورڈر میں بعد میں ایڈ کروں گے مکس کریں گے ایک منٹ بھولنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جلے نہیں سا پانی ایڈ کر دیں گے ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایک ایڈ کر ڈے یہ اس میں میں vyجھے توڑے م مسال کو تیب چھے جو lyde ہم نے دس کوئی ڈی تماماٹروں کو چمچ کے ساتھ میش کر لیں گے تاکہ بہترین سی گریوی تیار ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ بھی بہت اچھے سے گھون چکے ہیں گریوی بہت اچھے سے پیار ہو چکی ہے اب اس سٹیج میں ہم پائے ایڈ کریں گے دیکھیں اس طرح کی پیسز میں میں نے کٹنگ کروائی ہے آپ چھوٹے بڑے اپنی مزی سے کٹنگ کروا سکتے ہیں جس طرح کی پیسز آپ کو پسند ہیں پائے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کی بنائی کریں گے پائے کو مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ساتھ سے آٹھ میں پائے کی اچھے سے بنائی کریں گے پائے میں جو پائے کی اپنی جو سمیل ہیں وہ کمک بھی ختم ہو جائے اور پائے بھی اچھے سے بنائی کریں پانی آل ریڈی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دی گیا ہے نیم گرم پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نیم گرم پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پائے بھی آپ کے جلدی گل جائیں گے اور اس کا کلر بھی بہت زبردست آئے گا ساتھ سے آٹھ میں بنائی کرنے کے بعد اس میں نیم گرم پانی آئیڈ کریں گے اس میں آئیڈ کریں گے دو جگ نیم گرم پانی کے اگر آپ کو کر میں پکا رہے ہیں تو پانی بہت کم یوز ہوگا اور کم ٹائم میں یہ پائے آکے تیار ہو جائیں گے میں نارمل پتیلے میں بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہائی فلم پہ اوبال آنے دیں گے اس ٹیج میں ہم ہاپ ٹی سپونڈ کالی میس پوڈر ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور ہائی فلم میں ایک اوبال آنے دیں گے دیکھیں ہائی فلم پہ اوبال آ چک ہے اچھے سے مکس کریں گے اس کو کور کریں گے آپ فلم کو میڈیوم ٹو لو پہ کر دیں گے اور تین گھنٹے میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پائے بھی اچھے سے گل جائیں اور کک بھی ہو جائیں بریک بریک میں ہم چیک کرتے رہیں گے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اوپن کر کے چیک کریں گے دیکھیں کافی حد تک جو پانی ہے وہ بھی ڈرائ ہو چکا ہے کیونکہ بریک بریک میں میں چیک کرتی بھی رہی ہوں اور پائے بھی جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں یہ آپ کو میں چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں اتنے اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ چیک کریں ہوں گل چکے ہیں بہت ہی اچھے سے دیکھیں پائے اچھے سے گل چکے ہیں اور یہ شوربہ ہے وہ تھوڑا سا پتلہ ہے آپ کنسسٹینسی اس کی دیکھ سکتے ہیں فلم کو ہمیں بڑھا دیئے تاکہ اس کا جو شوربہ ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں مزیدار سپائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں نہ ہی بہت پتلہ شوربہ ہونا چاہیے نہ بہت گاڑا ہونا چاہیے اس طرح کھونا چاہیے اس ٹیج میں آپ فلم کو آف کر دیتے ہیں کیونکہ روم ٹپریچر میں آنے کے بعد یہ مزید گاڑے ہو جائیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح کیونے چاہیے اب اس ٹیج میں ہم ایڈ کریں گے پھر مسالہ پورڈر جو میں نے آپ کو بتایا تھا وان ٹیبل سپون تھوڑا سا میں اوپر گارنش کی طور پر ایڈ کروں گی فلم کو میں نے آف کر دی ہے آپ اس کو کور کر کے تقریباً چھے سے ساتھ منٹس ٹیک کیلئے رکھیں گے تاکہ پائی اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد میں ڈشاؤڈ کر کے فائنل لوک آپ کو چیک کروں گی تو ویورز تیار ہے ہمارے مزیدار بیف پائی یہ دیکھیں فائنل لوک آپ اس کی چیک کریں بہت ہی زبردست کلر کے ساتھ اب ہمیں ڈشاؤڈ کرنے لگی ہیں جی ویورز تو تیار ہے ہمارے بیف پائی بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئی ہیں آپ بھی بنا کر ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا فیملی میمبر کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیو گا انشاءاللہ نیور ایزی ریکس ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ